زبان سے دل بھی فتح ہوتے ہیں زبان سے ملک بھی فتح ہوتے ہیں جس کی زبان سلیقہ من ہوتی ہے اور گفتگو وزندار ہوتی ہے اس انسان کی باتوں کا وزن ہی لوگوں کے دنوں پر کچھ الگ ہوتا ہے چاہتے ہو کہ لوگوں کا دل جیتو اور چاہتے ہو کہ لوگوں کے دل میں جگہ بناو زبان اچھی ہو ہرے کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جب بھی بولیں گے زبان چلے گی خینچی کی مانن چلے گی چھوڑنے والی ہی باتیں کریں گے توڑنے والی باتیں ہی کریں گے نفرت کی باتیں ہی اگلیں گے ان کی زبان سے محبت کی باتیں کبھی سننے کو نہیں ملتی اے پیغمبر اپنے بندوں سے کہیں کہ اچھی گفتگو کیا گا تو زبان اچھی رکھیے اور جو ہم سے جتنے قریب ان کے ساتھ اسی قدر ویسی ہی زبان ماباب سر فہرست بڑوں کے ساتھ عدب والی زبان چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار والی زبان جو ہم میں سے بڑوں کا عدب نہ کرے ہم میں سے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئة اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً کثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فعزًا عظيمًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل علیم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيراً حضرات میں نے ابھی خطبہ مسلونہ کے بعد سورة الفرقان کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی ہے قرآن مجید میں جو مزامین قسرت سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو تعلیمات سیکروں حدیثوں میں دی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم مضمون اور ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اپنوں کے ساتھ رہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے اڑوس پڑوس کے ساتھ رہتا ہے اجنبیوں کے ساتھ رہتا ہے تو قرآن اور حدیث میں سیکڑوں نصوص میں اس جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے کیسے چلے ہم یہ موضوع اس حیثیت سے اہمیت کا بڑا حامل ہے کہ اگر اس موضوع کو ہم سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو زندگی میں بڑے دھکے کھائیں گے نہ صرف دھکے کھائیں گے دھوکے کھائیں گے دھوکے کھائیں گے نقصان کر لیں گے گناہ ہوں گے ہم سے غلطیاں ہوں گی ہم سے اگر ان اصولوں کو ہم نہیں سمجھے کہ انسان کو انسان کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے اور اگر اس موضوع کو ہم سمجھ گئے قرآن اور حدیث میں جو اصول اور قوانین بتائے گئے انسانوں کے ساتھ چلنے کے معاملہ کرنے کے کہ انسان کو انسان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے تو پھر ایسا انسان ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے دھکے کھانے سے بھی پشتا ہے دھوکے کھانے سے بھی پشتا ہے اور کسی بھی قسم کے خسانے اور نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور یہ بڑا وسی موضوع ہے بڑا یعنی کافی سلسلے میں قرآن اور حدیث میں مواد موجود ہے میں چند بنیادی باتیں آج کے خدبے میں اس سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ اس زمین پر کیسے چلے ہم اس سلسلے میں قرآن و جید بنیادی بات یہ کہتا ہے کہ زندگی امتحان ہے زندگی اگزام ہے اور یہ امتحان اللہ کیسے لے رہا ہے ہر انسان کا امتحان دوسرے انسان سے لے رہا ہے وہ کیسے اللہ نے طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں مزاج الگ الگ بنائے ہیں یہاں اگر ہزار انسان موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار طبیعتیں موجود ہیں ہزار مزاج موجود ہیں اللہ نے انسانوں کے مزاج الگ الگ بنائے طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں اور ہر مزاج مجھے سٹ نہیں ہوتا ہر مزاج آپ کو سٹ نہیں ہوتا اس طرح اللہ میرا امتحان آپ سے لیتا ہے آپ کا امتحان مجھ سے لیتا ہے میں نے سورة الفرقان کی جس آیت سے گفتگو کا آغاز کیا آج کے قدبے میں اس آیت میں اللہ نے اسی قانون کی جانب اشارہ کیا ہے اللہ نے سورة فرقان کی آیت میں کہا وَجَعَلْنَا بَعْذَكُمْ لِبَعْذٍ فِتْنَةٍ انسانوں ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے ایک امیر کے سامنے اللہ نے غریب کو پیدا کر کے اور اس غریب کے سامنے امیر کو پیدا کر کے غریب کے جذبہ صبر کا امتحان لے رہا ہے اللہ اور امیر کے جذبہ شکر کا امتحان لے رہا ہے اللہ ایک بیمار کے سامنے سہت مند کو پیدا کر کے اور ایک سہت مند کے سامنے بیمار کو پیدا کر کے بیمار کے جذبہ سبر کا امتحان لے رہا ہے اللہ اور وہی سہت مند کے جذبہ شکر کا امتحان لے رہا ہے اللہ ہمارا امتحان اپنوں سے ہی میں آپ کے لئے امتحان ہوں آپ میرے لئے امتحان ہے شوہر بیوی کے لئے امتحان ہے بیوی شوہر کے لئے امتحان ہے اولاد والدین کے لئے امتحان ہے والدین اولاد کے لئے امتحان ہے اس امتحان کی اصول کو سمجھنے کی ضرورت اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ ہم نے تم میں سے باس کو باس کے لئے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اس کے بعد قرآن چھپتا ہوا سوال کرتا ہے اَتَصْبِرُونَ میرے بندوں صبر کروگے کیا بتاؤ اس امتحان میں پاس ہونا اس امتحان میں کامیاب ہونا اور اس امتحان میں عالی نمبرات لینا کوئی آسان بات نہیں ہے بڑا صبر چاہیے بتاؤ اَتَصْبِرُونَ میرے بندوں بتاؤ اس امتحان میں صبر کروگے کیا وَكَنَ رَبُّكَ بَصِیْرَا اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا صبر کر رہا ہے اور کون کس کے ساتھ کیسے چل رہا ہے یہ کوئی بنیادی بات کیا ہے جانتے ہیں اس سلسلے میں جو امتحان کی بات ہے کوئی بھی انسان اس زمین پر سو فیصد ویسا ہو نہیں سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں اس کو سمجھ کے چلنا چاہیے کوئی بھی انسان ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصد ویسا ہو نہیں سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں شوہر کے لیے بیوی ویسی ہو نہیں سکتی سو فیصد جیسے وہ چاہتا ہے بیوی کے لیے شوہر ویسا ہو نہیں سکتا سو فیصد جیسے وہ چاہتی ہے دوست کے لیے دوست سو فیصد ویسا نہیں ہو سکتا جیسے وہ چاہتا رشتہ دار کے لیے رشتہ دار سو فیصد ویسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کی طبیعت میں ہر ایک کے مزاج میں کوئی ایسی ویکنس ہوتی ہے کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جہاں کمپرمائس کر کے چلنا ہی پڑے گا اور جس کے اندر کمپرمائس کرنے کی یہ صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی وہ اس زمین کا اسی قدر کامیاب انسان ہوگا معلاء معاملات کے باپ میں اسی قدر کامیاب انسان ہوگا جس کے اندر کمپرمائس کرنے کی صلاحیت کمپرمائس کرنے کی صلاحیت سے جو جس قدر دور ہوگا اس کے لیے زندگی اسی قدر دشوار ہوگی مشکل ہوگی ہر جگہ مسئلہ ہی مسئلہ ہوگا اس کے تو اس بات کو سمجھ کے چھے گزرنا چاہیے ہر میان بی بی کو ہر شوہر کو ہر ماں باپ کو ہر والدین کو ہر رشتہ دار کو ہر دوست کو ہر پڑوس کو کہ کہیں نہ کہیں سامنے والے کے اندر کوئی ایسی صفت رہے گی جہاں مجھے کچھ کمپرمائس کر کے چلنا پڑے گا میں چاہوں کہ سو فیصد دنیا میرے لئے ویسے ہو جائے جیسے میں چاہوں نام ممکن ہے یہ اللہ کے خوانین کے خلاف اس لئے حدیث میں کیا کہا گیا المؤمن اللہ یخالط الناس ویصبر علی عذاہم خیر من المؤمن اللہ لا یخالط الناس ولا یصبر علی عذاہم وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ملتا جلتا ہے تعلقات رکھتا ہے اور لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں اور عذیتوں پر صبر کرتا ہے وہ مومن اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے اس مومن سے جو نہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے جو نہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کا حوصلہ رکھتا ہے تو پتہ چلا کہ جس انسان کے اندر اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات دے کر مزاج کے خلاف کوئی بات دے کر برداشت کرنے کی جس قدر قوت ہوگی طاقت ہوگی وہ اسی قدر کامیاب انسان ہے اس زمین پر اور اللہ کے نزدیک وہ اسی قدر محبوب بندوں میں شمار ہوگا اور جو اس کے بندوں کی جانب سے ملنے والی عذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کا حوصلہ نہ رکھے کمپرومائس کر کے نہ چلے وہ اس زمین پر بھی ایک ناکام انسان کی حیثیت سے نامراض زندگی گزارے گا اور شاید اللہ کے نزدیک بھی وہ اللہ کی محبت سے وہ محروم ہوگا دو صفتیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہا گیا آپ چاہتے ہو سبھی انسانوں سے آپ کے تعلقات اچھے رہے نہ صرف تعلقات اچھے رہے سب آپ کی عزت کریں نہ صرف عزت کریں لوگ آپ سے چاہیں تو قرآن حدیث میں کہا گیا دو صفتیں پیدا کرو اپنے اندر دنیا آپ کو چاہے گی دنیا آپ کو پلکوں پہ سجائے گی دنیا آپ سے محبت کرے گی دنیا آپ کو بڑا ریسپیکٹ دے گی دو صفتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے پہلی صفت آپ کی زبان آپ کی زبان درست ہونی چاہیے آپ کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے سلیقہ من گفتگو ہونی چاہیے آپ جب بولے آپ جب بات کریں سامنے والے کو لگے کہ آپ اس کو بہت ریسپیکٹ دے رہے ہیں گالی گلوز سے پرہیز شدت پسند زبان سے پرہیز سخت جملوں سے پرہیز دل توڑنے والے جملوں سے پرہیز دل میں چھونے والے جملوں سے پرہیز نرم زبان نرم گفتگو سلیقہ من زبان سلیقہ من گفتگو جہاں سننے والے کو لگے کہ آپ پڑے سلیقہ زبان بتا دی عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرگی نسان آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے زبان جتنی وزنی انسان اتنا وزنی زبان جتنی حلقی انسان اتنا حلق بنو اسرائیل سے اللہ نے جو وعدہ لیا قومی سطح پر اس میں سے اللہ نے سورے بقرہ میں کہا اللہ نے قومی بنو اسرائیل سے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اہد کرو وعدہ کرو سبھی انسانوں سے صرف اپنوں سے نہیں صرف رشتہ داروں سے نہیں صرف دوستوں سے نہیں سبھی انسانوں سے اچھی بات کرو گے اچھی بات کہو گے سلیقے کی زبان استعمال کرو گے قول حسن بہت بڑی چیز ہے زبان شیری تو ملک گیری زبان سے دل بھی فتح ہوتے ہیں زبان سے ملک بھی فتح ہوتے ہیں جس کی زبان سلیقہ من ہوتی ہے اور گفتگو وزندار ہوتی ہے اس انسان کی باتوں کا وزن ہی لوگوں کے دنوں پر کچھ الگ ہوتا ہے چاہتے ہو کہ لوگوں کا دل جیتو اور چاہتے ہو کہ لوگوں کے دل میں جگہ بناو زبان اچھی ہو ہرے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں زندگی میں جب بھی بولیں گے زبان چلے گی خینچی کی مانن چلے گی چھونے والی ہی باتیں کریں گے توڑنے والی باتیں ہی کریں گے نفرت کی باتیں ہی اگلیں گے ان کی زبان سے محبت کی باتیں کبھی سننے کو نہیں ملتی اے پیغمبر اپنے بندوں سے کہیں کہ اچھی گفتگو کیا کریں تو زبان اچھی رکھیے اور جو ہم سے جتنے قریب ان کے ساتھ اسی قدر ویسی ہی زبان ماباب سر فہرست بڑوں کے ساتھ عدب والی زبان چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار والی زبان مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوْقِرْ كَبِیرَنَا فَلِيْسَ مِنَّا جو ہم میں سے بڑوں کا عدب نہ کرے ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ حدیث زبان کا صنیقہ بتاتی ہے بڑوں سے جب بھی بات کرنے کی نوعبت آئے عدب کی گفتگو ہو چھوٹوں سے جب بات کرنے کا موقع ہو شفقت اور پیار کی گفتگو تو یہ ایک صفت ہے زبان اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دل چیتو اور دوسری چیز ہے شانِ بے نیازی لوگوں کو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے امید مت رکھو امید کی نگاہ سے مت دے اللہ نے تمہیں تمہاری محنت کے بعد جس حال میں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو ایک غریب انسان غریب ہے پر وہ اپنی غربت اور اپنے فقر و فاقے میں نوابوں کی طرح جی رہا ہے اس لیے کہ وہ زمین پر کسی کا محتاج نہیں سوائے رب العالمین کے یہ شانِ بے نیازی پیارے نبی نے کہا آپ نے کہا چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو پھر لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ امیدیں نہ لگاؤ دینے والا تمہیں دیتا ہے تو دینے کے بعد تمہاری حیثیت اس کی نظروں میں گھٹ جاتی ہے اس زمین پر ایسے فرشتے بہت کم ہوتے ہیں جو دینے کے بعد بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھتے ہوں جو دینے سے پہلے جس نظر سے دیکھا کر رہے تھے تو کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے دل فتح کرنے ہو تو یہ دو صفتیں ہیں صلیقہ من گفتگو اچھی زبان اور لوگوں سے بے نیازی ایک اور بات جو قرآن حدیث میں کہی گئی ہے دیکھو ہر انسان کا اپنا تأثر ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں ہر انسان کا اپنا ججمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں کون کیسا ہے کچھ لوگوں کے سلسلے میں مضبط تأثر ہوگا کچھ لوگوں کے سلسلے میں منفی تأثر ہوگا کچھ لوگوں کے سلسلے میں ہم پوزٹیو تأثر رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سلسلے میں نگچو تأثر رکھتے ہیں قرآن حدیث کی تعلیمات ہیں کہ کون کیسا ہے یہ دل میں رکھو زبان پہ مت لاؤ کون بخیل ہے آپ کی نظر میں دل میں رکھو کون جھوٹا ہے آپ کی نظر میں دل میں رکھو کون دھوکے باز ہے آپ کی نظر میں دل میں رکھو کون کمزرف ہے دل میں رکھو کون ظالم ہے دل میں رکھو ہاں جب ضرورت پڑے تب بولو دل کی ہر بات کو زبان پہ لاؤگے اور ہر انسان کے بارے میں تمہارا جو تاثر ہے اسے ہر جگہ بول دے جاؤگے تو اس بھیڑ والی دنیا میں تم اکیلے اور تنہا رہ جاؤ گے دیکھو وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں مگر وہ حدیث بہت بڑا سبق دیتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے آپ کے دروازے پہ دستک دی گئی دستک دی پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ صاحب آپ سے ملنے کی اجازت چاہ رہا ہے وہ شخص وہ فلان صاحب پیارے نبی نے کہا وہ صاحب آپ نے کہا بِسَاخُلَشِعَ جانتے ہو یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے نا یہ ہمارے شہر مدینہ کا سب سے برا انسان ہے ہماری کمیونیٹی کا سب سے برا انسان ہے یہ اللہ اللہ کوئی منافق رہا ہوگا مثلا پیارے نبی کسی آنے والے کو روکتے نہیں تھے آپ کی خدمت میں سب ہی آتے تھے مومن بھی منافق بھی مجھرک بھی سب ہی آتے تھے آپ کسی آنے والے پر کبھی دروازہ بن نہیں کرتے تھے تو جو دروازے پہ تھا آپ نے کہا وہ آ رہا ہے کیا یہ تو ہمارے مدینہ کا سب سے برا انسان ہے پر آپ کسی آنے والے کو کبھی روکتے نہ تھے کہا اجازت دو دروازہ کھولا گیا وہ جب آیا ام الممینین سمجھ رہی تھی کہ پیارے نبی بے توجہی سے بات کریں گے ریسپانس نہیں دیں گے ٹھیک سے بولیں گے نہیں لیکن ام الممینین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حیرت کی انتہان آ رہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی گفتگو کی اتنی توجہ سے اس کی بات سنی اتنا ریسپانس دیا اس کو دیکھتی رہ گئی تکتی رہ گئی اور جب وہ بات کر کے چلا گیا ام الممینین نے کہا اللہ کی نبی وہ دروازے پہ تھا تو آپ کا تاثر یہ تھا کہ یہ ہماری کمیونٹی کا سب سے برا شخص ہے اور بات چیت آپ نے اتنی اچھی کی یہ کیوں کیا جواب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا یا آئیشہ ومتا وجت تینی فاہشہ آئیشہ بتاؤ تم نے مجھے زندگی میں کب اور کس کے ساتھ بچ زبانی کرتے ہوئے پایا بتاؤ یہ معمولی حدیث نہیں ہے بڑے سبق رکھتی ہے ابھی جو ہم نے کہنا سلیخے کی زبان اچھی گفتگو ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پیغمبر کا تاثر یہ ہے آپ سے برا شخص ہے اور اس سے آپ اتنی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہو رہی ہے تاجب ہو رہا ہے اس نے بھائیوں یاد رکھو کون کیسا ہے وہ دل میں رکھو زبان سب کے ساتھ اچھی رکھو زبان سب کے ساتھ اچھی رکھو اسی طرح سے زندگی کے لیے جو سبق ہمیں اور آپ کو شریعت نے بتائیں ہیں سکھائیں اس میں سے یہ بھی کہ اس زندگی میں ہمارے بہت سارے دوست ہوں گے اور بہت سارے دشمن ہوں گے دوست ہوں گے دشمن ہوں گے کہا دوستی میں بھی ایک حد پہ رہو اور دشمنی میں بھی ایک حد پہ رک جاؤ دوستی کرو تو آخری حد پہ چلے جاؤ صحیح نہیں دوست ہی کیا دوست سمجھ کر زندگی کا ہر راز بتا دیئے آپ کل نقصان اٹھا سکتے ہو اور دشمن سمجھ کر اس کو تکلیف دینے میں آخری سطح تک گر گئے آپ کل شرمندہ ہونا پڑے گا کیوں آج کا جو دوست ہے جسے دوست سمجھ کر ہر راز اسے بتا رہے ہو کیا معلوم آنے والے کل وہ آپ کا دشمن بن جائے حالات بدل جائیں اور آج کا دوست کل کا دشمن بن جائے اور آج جسے دشمن سمجھ کے ستا رہے ہو اور تکلیف دے رہے ہو اور اس کی دشمنی میں آخری حد تک جا رہے ہو کیا معلوم کہ حالات بدل جائیں نفرتیں دور ہو جائیں دل مل جائیں اور وہ کل آپ کا دوست بن جائے اسی لئے ترویزی کی حدیث میں پیارے نبی نے کہا احبب حبیبک ہونم کہا جو تمہارا دوست ہے دوستی کو ایک لیمٹ پہ رکھو کیونکہ ممکن ہے آج کا دوست کل کا دشمن بن سکتا ہے اور جو تمہارا دشمن ہے دشمنی کو بھی ایک حد میں رکھو اور یہ نہ بھولو کہ یہ دشمنی آنے والے دن کبھی بھی دوستی میں بدل سکتی ہے یہ سب بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں جن کا تعلق پریکٹیکل لائف سے ہے عملی زندگی سے اور ان تجربات سے ہم میں سے ہر یہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گزرتا ہے اچھا دوستی کی جب بات آئی ہے تو دوستوں میں کچھ ہوتے ہیں نادان دوست زندگی میں کچھ ہوتے ہیں نادان دوست ان نادان دوستوں سے بہت ہوشار رہنے کی ضرورت ہے کون ہے نادان دوست وہ آپ کا مخلص ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے اس کے اخلاص میں اس کی ہمدردی میں کوئی شک نہیں مگر نہ سمجھ ہے کم اقل بیوقوف ہے مخلص رہتے ہوئے ہمدرد رہتے ہوئے نہیں معلوم کہ کب اور کیا نخصان کر بیٹھے آپ اسی لئے کہنے والے کہتے ہیں نادان دوست سے ہمیشہ دانہ دشمن بہتر ہوتا ہے دانہ دشمن ہو ہمارا یہ منظور ہے مگر نادان دوست سے بہت ہوشار رہنا کیسے نادان دوست کہتے ہیں کہ ایک ریچ تھا ریچ اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کو ایک مکھی ستا رہی ہے ریچ اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کو ایک مکھی ستا رہی ہے ادھر بیٹھ رہی ہے ادھر بیٹھ رہی ہے بھگا ادھر سے بھگا رہا ہے تو ادھر جا رہی ہے ادھر سے بھگا رہا تو ادھر آ ریج کو غصہ آیا مالک کو تکلیف ہو رہی ہے ریج نے کیا کیا چھوڑا پتھر لیا اور جیسے ہی وہ مکھی اس کے مالک کے موں پہ ویڈی کھینچ کے مارا مکھی تو اڑ گئی اور مالک کے بدیس دان بھی جڑ گئے ریج کی محبت میں کوئی شک نہیں ریج کے خلوص میں کوئی شک نہیں وہ مالک کا سچا ہمدرد ہے مگر نادان دوست ہے زندگی میں ایسے نادان دوست کب کیا نقصان پہنچا دیں گے اور بڑا سے بڑا نقصان آپ سورے قصص پڑھئیے سورے قصص کے دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی ایک نادان دوست سے سابقہ پڑا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فسا دیا اور ایک راز اگر دیا کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی اور ایک فیرونی قبطی جسے کہتے ہیں دونوں لڑ رہے تھے اسرائیلی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مظلوم ہے فیرون کے لوگ ظلم کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے اپنے اسرائیلی کی مدد کرنے کے لئے اور وہ جو قبطی تھا نا جو فیرون کا آدمی تھا جو ستارہ تھا اسرائیلی کو ایک گھونسہ مارا ایک گھونسے سے اس کا کام تمام ہو گیا مر گیا ہو وہ قبطی جو فیرون کا آدمی تھا مر گیا موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے اللہ سے معافی مانگی قال ربی انی الظلم تو نفسی فغفر لی فغفر اللہ اللہ غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا مجھ سے معاف کر دے فغفر اللہ نے معاف کر دے اچھا معاشرے میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ جو قتل ہوا ہے قبطی کا قاتل کون ہے نہیں معلوم ہوا یہ یہی اسرائیلی آج جس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھ کر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہی اسرائیلی دوسرے دن ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا وہ سمجھے کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کچھ غلطی ہے کل اس سے لڑ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے دونوں کو روکنے کے لئے آگے بڑھنے کی دیر تھی وہ اسرائیلی چلا بیٹھا موسیٰ آج جیسے کل اس قبطی کا قتل کیے مردر کیے آج میرا مردر کرنا چاہتے ہو گیا اللہ اللہ سن لیا سامنے والا جا کے فیرون کو بتا دیا کہ کل جس کا قتل ہوا اس کا قاتل موسیٰ اسرائیل ہی ہے اپنا آدمی سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لئے آگے بڑھ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائش میں پھسا رہا ہے قرآن کہتا ہے ایسے نادان دوستوں سے ہمیشہ فاصلہ بنا کر رکھو قرآن مجید کی ایک اہم تعلیم لوگوں کے ساتھ معاملے کو لے کر یہ بھی ہے قرآن کہتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے اور جہاں جاہل ہوتا ہے وہاں سے ہمیشہ دوری اختیار کرو جاہلوں سے الجھومت جاہلوں سے بحث کرو مت جاہل سے مراد کرو جو بے علم ہے وہ نہیں بہت سارے لوگ علم نہ رکھ کر بھی بڑے شریف ہوتے ہیں علم نہ رکھ کر بھی بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں جاہل سے مراد وہ ہے جو شرافت سے آری مروت سے آری انسانیت سے خالی اخلاق سے خالی ایسے جاہل جو جانتے نہیں کہ اخلاق کیا ہے انسانیت کیا ہے مروت کیا ہے شرافت کیا ہے پران کہتا ہے جاہلوں سے کبھی جاہلوں کے مو نہ لگو جاہلوں سے الجھو مت جاہلوں سے تقرار مت کرو جاہلوں سے بحث مت کرو کیونکہ جاہلوں سے الجنے کا انجام سوائے ندامت اور پشتاوے کے کچھ نہیں کہ کیوں آپ جاہل سے بحث کر کے اس وقت تک آپ جیت نہیں سکتے جاہل سے بحث کر کے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس سے بڑے جاہل نہ بن جائیں اس کی وجہ سے آپ کو اپنی زبان خراب کرنی پڑے گی اپنے اخلاق کا سودا کرنا پڑے گا اس لیے کہا گیا کہ جاہلوں سے الجھو مت اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ جاہل کے جو مو لگے گا اسے یقیناً ایک نہ ایک زندگی میں پشتانہ پڑے گا یہ بھی قرآنی مجید کی ایک عظیم تعلیم ہے اور اس کو اللہ نے عباد الرَّحْمَانِ کی ایک اہم صفت کے طور پر ویان کیا ہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں آپ چاہتے ہیں انسانوں سے فیدہ اٹھائیں اور انسان آپ کے لئے طاقت بنے تو آپ کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسانوں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی پہ بھروسہ نہیں سوائے اپنی ذات کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں ٹھیک ہے معاشرے میں وہ دھوکہ کھائے ہوگے دسا ہوگا کسی نے ڈنگ ماری ہوگے کسی نے تو چند ایک افراد کی غلطی کی وجہ سے سارے انسانوں سے اعتماد اٹھ جاتا لیکن میں جو بات کہنا چاہتا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں سے فیدہ اٹھائے اور انسان آپ کے لئے طاقت بنے زندگی میں کہیں نہ کہیں چل کر آپ کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا انسان ہاں بھروسہ ہر ایک پہ نہ کرو وہ بھی غلط ہے ہر جگہ نہ کرو وہ بھی غلط ہے لیکن جہاں بھروسہ کرنا ہے جس پہ کرنا وہاں کرنا ہی پڑے گا تبھی آپ انسانوں سے فیدہ اٹھا پائیں گے تبھی انسان آپ کے لئے طاقت بنیں گے اگر آپ نے کسی بھی بھروسہ نہیں کیا تو زندگی کی اس بھیڑ میں آپ تنہا رہ جاؤ گی آپ اس صفت کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو پڑھئیے پیارے نبی نے اپنی زندگی کی ایک نازک موقع پر ایک ایسے انسان پر بھروسہ کیا اللہ اکبر جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی کتنے مردم شناس تھے اور آپ نے عالی انسانی اغدار کی کتنی خدر کی اور اپنی امت کو آپ نے کیسی سوچ عطا کی کونسا موقع ہے ہجرت کا موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیارے نبی غارے سور میں چھپے ہوئے ہیں مکہ میں اعلان ہو چکا ہے بہت بڑے انام کا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا بڑا قیمتی نام لوگوں کی نگاہیں چاروں طرف دھونڈ رہی ہیں کہاں ہیں یہ دونوں تاکہ انفارمیشن دے کر یہ جو انام کا اعلان ہوا انام کے حردار بن چاہے ایسے موقع پر مکہ سے مدینہ جانے والے سارے راستے لوگوں کی پہرداری میں ہیں لوگ ان راستوں پر نظریں جمائے ہوئے اب مکہ سے مدینہ جانے والا خفیہ راستہ جاننے والا کوئی دلیل چاہیے تھا رہبر چاہیے تھا تو آپ جانتے ہیں آپ نے کس پر بھروسہ کیا یہ غیر مسلم پر بھروسہ کیا عبداللہ بن عرقد اس کا نام بتایا جاتا سیرت کی کتابوں میں یا عبداللہ بن عرائقیت سیرت کی بعض کتابوں میں بڑا انسانیت نواز تھا واقعیتا غیر مسلمین میں بعض اتنے انسانیت نواز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر صرف ایمان اور عقیدے کی کمی ہوتی ہے باقی معاملات میں معاشرت میں وہ ہم سے کئی گناہ بہتر ہوتے ہیں دل کہتا کہ کاش یہ ایمان والا ہو جائے کاش یہ عقیدے تو ہی کو قبول کر لیتا یہ بھی ایک ایسا ہی وسیع و ذرف انسان تھا عبداللہ بن عرقد عبداللہ بن عرائقیت ہجرت جیسے نازک موقع پر مکہ سے مدینہ خفیہ راستوں سے لے جانے کے لیے آپ نے عبداللہ بن عرقد کا انتخاب کیا اور اس سے معاہدہ ہوا کہ وہ مکہ سے مدینہ خفیہ راستوں سے پہنچائے گا پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھور کیجئے کیسے اس سچویشن میں آپ نے اس پہ بھروسہ کیا اور دات دیجئے ایک طرف پیارے نبی کی مردم شناسی کی آپ نے کیسے عبداللہ بن عرقد جیسے غیر مسلم کے اندر چھپے ہوئے اس جوہر کو جانا پہچانا اور اس پہ بھروسہ کیا اور دات دیجئے اس کی انسانیت نوازی کی کہ اس نے کتنی رازداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا اسے معلوم تھا کہ دونوں گارے سور میں چھپے ہوئے ہیں اسے معلوم تھا کہ دونوں گارے سور میں چھپے ہوئے ہیں وہ چاہتا تو مکہ والوں کو خبر دیتا اور مکہ والوں کو خبر دے کے اس بڑے انام کا مستحق تہر تھا لیکن اس زمین پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی زمیر کا سعودہ نہیں کرتے جو کبھی زمیر کا سعودہ نہیں کرتے بے زمیر لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں عبداللہ بن نرقد غیر مسلم رہتے ہوئے بھی اس نے پوری امانتداری اور ایمانداری کا ثبوت دیا اور پیارے نبی نے اس پہ جو بھروسہ کیا اس بھروسے کو زائع ہونے نہیں دیا اور پوری امانتداری اور ایمانداری کے ساتھ غار سور سے تین دن بعد دونوں کو لے کر خفیہ راستوں سے مدینہ پہنچا کے رہا تو پتا چلا بھائیو زندگی میں ہر انسان پہ بھروسہ کرنا بھی غلط ہے لیکن جو بھروسے کے قابل ہیں ان پہ بھروسہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر نہیں کرو گے ہر ایک کے ساتھ آپ بدگمانی کے شکار رہو گے تو جیسے میں نے کہا زندگی انسانوں کی اس بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی تنہا رہ جاؤ گا زندگی کے انہی اسباب میں سے جو شریعت میں سکھاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک رویہ کیسا ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھو کون محسن جس نے بھی زندگی میں آپ کا کبھی ساتھ دیا ہو جس نے بھی زندگی میں کبھی آپ پر احسان کیا ہو یہ شریفوں کی علامت ہے اہل ایمان کی علامت ہے کہ زندگی میں کبھی محسنوں کو بھلاو مت محسنوں کو فراموش کرو مت جب بھی دعا کے لئے تمہارے ہاتھ اٹھیں جہاں تم اپنے باباپ اور بیوی بچوں کے لئے دعا کرتے ہو زندگی میں جس کا احسان تم نے اٹھایا ہے زندگی کے کسی اہم موڑ پہ جو تمہارے کام آیا ہے اسے کبھی بھولو مت اور اسے ہمیشہ اپنی دعاوں میں جگہ دو ہم جو احسان کرتے ہیں ہم جو احسان کرتے ہیں دوسروں پر نیکی کر دریا میں ڈال بھول جانا چاہے ہماری جانب سے ہونے والے احسان کو یاد نہیں رکھنا چاہیے لیکن جب دوسرا ہم پہ احسان کرتا ہے یاد رکھنا چاہیے اور زندگی پر یاد رکھنا چاہیے اور نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ اس کے احسان کا بدلہ دینے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اور صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ کریں گے آپ دیکھیں گے اس حیثیت سے بھی پیارے نبی کی زندگی عالی مثالیں رکھتی ہے وقت ختم ہو رہا ہے اور نہاں مثالیں بھی دیتے ہیں کہنا یہ ہے بھائیو گفتگو کی آخری نقطے کے طور پر یہ جو رہنماع اصول شریعت نے بتائے کہ زمین پر لوگوں کے ساتھ کیسا چلنا چاہیے اس کے دو بڑے فیدے ہیں ایک فیدہ تو یہ زندگی بھی خوب گزرے گی زندگی بھی خوب گزرے گی جیسے ہم نے شروع میں کہا نہ دھک کے کھانے پڑیں گے نہ دھو کے کھانے پڑیں گے دوسرا سب سے بڑا فیدہ کیا جانتے ہیں ہماری آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا ہمارا یہ سلوک بخاری شریف اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ مزائس یہ مضمون موجود ہے کہ ہم جو زندگی میں لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں اور ہمارے پیٹ پیچھے یہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ جو ہمارے حد میں گواہی دیتے ہیں یہ گواہی ہمارے آخرت کے انجام کو بنانے میں بڑا کردار رکھتی ہے مرنے کے بعد دنیا کہے کتنا اچھا انسان تھا چلا گیا مرنے کے بعد پڑوسی گواہی دے کہے کتنا مانتدار انسان تھا کتنا مددگار انسان تھا کتنا ہیلپنگ نیچر رکھتا تھا یہ سب بہت بڑی شہادتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہماری آخرت کامی آگئے پیارے نبی تشریف فرماتے ہیں صحابہ کے ساتھ ایک جنازہ گزرا صحابہ نے تعریف کی لیکن بھی بڑا اچھا انسان تھا آپ نے کہا وجبت وجبت واجب ہو گئی واجب ہو گئی دوسرا جنازہ گزرا صحابہ نے منفی تاثر پیش کیا صحیح نہیں تھا آپ نے کہا وجبت وجبت واجب ہو گئی واجب ہو گئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے پہلا جنازہ گزرا ہم نے تعریف کی آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی دوسرا جنازہ گزرا ہم نے مذہمت کی آپ نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی پیارے نبی نے کہا پہلا جنازہ گزرا تم نے تعریف کی تو میں نے کہا وجبت لہ الجنہ جنت واجب ہو گئی اس کے دوسرا جنازہ گزرا تم نے مضمت کی میں نے کہا وجبت اے وجبت لہم نار جہنم واجب ہو گئی اس پر پھر آپ نے کہا انتم شہداء اللہ فی لابس اس زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو زبانِ خلق کو نقارِ خدا سمجھو زبانِ خلق کو نقارِ خدا سمجھو اللہ آخرت میں ہمارا جو انجام ہونے والا ہے وہ اسی زمین پر اپنے بندوں کی زبانی کبھی سنا دیتا ہے اور یہاں یہ بشارت بھی سن لیجی اللہ اکبر جب یہ حدیث آئی ہے امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا پڑوس کے سلسلے کسی کے انتقال کے بعد اس کے چار پڑوسی گواہی دے دیں اس کے گھر گرد گرد رہنے والے لوگوں میں سے پیارے نبی نے کہا چار پڑوسی گواہی دے دیں کہیں کہ بہت اچھا انسان تھا اللہ کہتا ہے کہ اے پڑوسیو تم نے گواہی دی کہ یہ اچھا انسان ہے جاؤ تمہاری گواہی کو قبول کر کے میں اسے معاف کرتا ہوں کیونکہ اس کی کچھ گناہ بھی تھے جو تمہارے علم میں نہ تھے پر اس کے گناہ تمہاری شہادت اور گواہی پر میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں اسے جنت الفردو ستا کرتا ہوں اسے یاد رکھنا ہم اپنے روئیے سے اپنے تعامل سے اپنے سلوک سے جو تأصر لوگوں کے دلوں پہ چھوڑیں گے یہ ہماری آخرت کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے دعا ہے رب العزت سے جیسے میں نے کہا یہ بڑا وسیع موضوع ہے چند یہ ایک رہنما حصول ہم نے بتائے رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو تمام لوگوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ پڑوس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین کے ساتھ سبھی کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ حسن سلوک کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہم آمین اعلان پر میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں ڈالیسس ہر مہینہ آپ تعاون دیتے ہیں دو سو ساٹھ ستر مریضوں کو الحمدللہ آپ کے صدقات و خیرات سے تعاون دیا جا رہا ہے چارمناٹرز بورٹ کی جانب سے آج کا چند نڈ ڈالیسس کے مریضوں کے لئے خاص کیا گیا ہے آپ بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے مجبور بھائی بہنوں کے لئے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو خبول فرمائے اللہم آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و یاکم بما فیه من الآیات والتکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم رب حلیم